دنیا میں کئی کنٹریز کے دو یا دو سے زیادہ پارٹ ہیں جو ساتھ ساتھ واقع ہیں اور اکسا سمندری پانی کے وجہ سے سیپریٹ ہوتے ہیں ایکن ورڈ میپ پر دنیا کا سب سے بڑے کنٹری رشیا کے ٹکشے کو دیکھیں تو اس کی لینڈ زیادہ تار کنیکٹیڈ اور ایک ہی جگہ پر نظر آتی ہے پر جیسے ہی میپ کو لف سیٹ پر کریں تو دو کنٹریز لٹیویا اور لٹوینیا کے بعد بھی اس جگہ کو رشیا کا عشق شکرایا جا رہا ہے یہاں یہ بھی رشیا کا حصہ ہے جو اس کی مین لینڈ سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے درمیان دوسرے ممالک بھی واقع ہیں رشیا کے اس پارٹ کو کلینن گراؤڈ کہا جاتا ہے اس کا کل ایریا دو سو تیس پیر کلومیٹر ہے اور آبادی چار لاکھ بیانویزار اور مین لینڈ سے اس کا فاصلہ تین سو چورتر کلومیٹر ہے اس طرح دوسرے نمبر پر ہے ایزر بھائی جان یہ ملک بھی دو اسوں میں تقسیم ہے ان دونوں پارٹ کے درمیان ارمینیا کا ملک واقع ہے دوسرے پارٹ کا نام ناکھ چیوان ہے جس تک پہنچنے کے لئے ایزر بھائی جان کو ارمینیا کے ملک سے گزر کر جانا پڑتا ہے اس پارٹ کا ایریا پانچ ہزار پانسو تین پیر کلومیٹر ہے جو کہ لیکزنبرگ جیسے کنٹریز سے بھی دو بنا زیادہ ہے اس کے عبادے چورانوہ ہزار پانسو اور مین لینڈ سے اس کا فاصلہ ترتالیس کلومیٹر ہے تیسرے نمبر پر ہے برونائی جس کے دو پارٹ ہیں دوسرا پارٹ انڈونیشیا کی وجہ سے تقسیم ہوتا ہے اس پارٹ کا نام پیم برونگ ہے اس کا کل ایریا ایک ہزار تین سو سکیر کلومیٹر ہے اس کا مین لینڈ سے فاصلہ دس کلومیٹر ہے چوتھے نمبر پر ہے اس تیمور اس کے کل تین پارٹ ہے لیکن ایک پارٹ کے درمیان انڈونیشیا واقع ہے اس پارٹ کا نام کوسی ہے اس کا کل ایریا اٹھ سو پندرہ سکیر کلومیٹر ہے اس تیمور کو اس پارٹ تک زمینی طور پر پہنچنے کے لیے دونیشیا سے گزر کر جانا پڑتا ہے اس پارٹ کا مین لینڈ سے فاصلہ اٹھاون کلومیٹر ہے چوتھے نمبر پر ہے امان اس کے مین ٹو پارٹ ہیں جس میں سے ایک درمیان یو اے ای واقع ہے اس پارٹ کا نام سندم ہے اس کا کل ایریا ایک ہزار اٹھ سکیر کلومیٹر ہے اور مین لینڈ سے فاصلہ چھتر کلومیٹر ہے اس کا صف نمبر پر ہے انگولا اس کنٹری کے بھی دو پارٹ ہیں دوسرا پارٹ دیموکریٹک ریپبلیکہ کانگو کا درمیان میں آنے کی وجہ سے سیپریٹ ہو جاتا ہے اس پارٹ کا نام کمیندہ ہے اس کا کل ایریا دو ہزار دو سو تیہتر سکیر کلومیٹر ہے اور مین لینڈ سے بیالیس کلومیٹر دور ہے لاسٹ نمبر پر ہے یو ایسے جس کا پارٹ الاسکا اس کی مین لینڈ سے سیپریٹ ہے اور اس کے درمیان کینڈا آتا ہے زمینی طور پارٹ تک پہنچنے کے لیے یو ایسے کو کینڈا کی سرزمین سے گزرنا پڑتا ہے لاسکا کا کل ایریا ستارہ ہزار آٹھ سو سپن سکیر کلومیٹر ہے اور مین لینڈ سے اس کا فاصلہ آٹھ سو ساٹھ کلومیٹر ہے